اس کا اجراء آج یہاں ہو ہم چاہتے ہیں کہ اجراء محترم جناب علی صدر جعفری صاحب کے ہاتھوں میں ان سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کتاب کا اجراء فرمائیں صدر تنظیم جناب سید یاقوب علی خطیب صاحب محترم علی صدر جعفری صاحب کے خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہے ہیں شولاپور تاریخ کے آئینے میں اشترخواہ موسیقی 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 اسلاحی و سلاحی تنظیم شولاپور کی جانب سے مرتب کی ہوئی موسیقی یہ بہت ہی پیاری کتاب شولاپور تاریخ کے آئینے میں اس کا اجرہ محترم علی سرداد جعفری صاحب کے دکھر مبارک سے ہوا ہے اور اب شام کے اجلاس میں جب ہم بہت سارے ایسے بیلوس خادمان اردو کا استقبال کر رہے تھے کہ جنہوں نے اس میلے کو سجایا اور سوارا ان میں سے چند افراد کی ادم موجودگی ہمیں شدت سے محسوس ہو رہی تھی ان کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن اتفاق تھا کہ وہ یہاں نہیں تھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چند افراد یہاں تشریف لے آئے ہیں میں درخواست کر رہا ہوں سب سے پہلے ہمارے فاروق سید صاحب سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ جن چند ناموں کو شام میں جن کا استقبال کرنا رہ گیا تھا ان کے مومنٹو جناب انسپیکٹر اقبال شیخ صاحب آپ کی زوردار تعلیوں کی گونج میں جنہیں حالی میں پریسیڈنٹس ایوارڈ ملا ہے میں ہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ سیج پر تشریف لائیں محترم سردار جعفری صاحب کے دفتے مبارک سے یہ مومنٹو قبول فرمائے اقبال شیخ صاحب انسپیکٹر اقبال شیخ صاحب تشریف لائے ہیں محترم علی سردار جعفری صاحب کے دفتے مبارک سے مومنٹو اور شال جناب ریاض حسین صاحب انہوں نے بمبئی میں رہ کر اس میلے کو سجانے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور ان کے ساتھ ایک اور نام میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب ایس ایم سلیم صاحب کا سلیم صاحب تشریف لائے ہیں آپ کی زوردار تعلیوں کی گونج میں کہ ان دونوں شخصیتوں نے شولاپور کی نمائندگی ممبئی میں کی اور یہ بہت سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ یہاں اردو عدب کے دو عظیم ترین ہستیاں یہاں جلوہ فروز ہیں جناب علی سردار جعفری صاحب اور جناب کالی داز گپتہ رضا صاحب تو سردار جعفری صاحب ایس ایم سلیم صاحب کے لیے یہ مومنٹو سردار جعفری صاحب کے دست مبارک سے حضرین محبتوں میں نہیں فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے شوراپور اتنے بڑے سامین کی فیرس کو دیکھ کر یقیناً جی اٹھے ہیں اور آپ کے درمیان سے میں ہٹتے ہوئے جناب عبدالعہد ساز کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں موزز صاحبان و خواتین آج اردو میلے کے پرگراموں کی یہ آخری اور خوبصورت پرکشش کری کولنڈیا مشاعرے کی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آج کے مشاعرے کرتے تھا آلی جناب کالید آل گبتر رضا صاحب کو فرمانا ہے شولاپور کی فضا پر رشتہ تین دنوں سے اردو کا ماحول تاری ہے بارہ مارچ کی صبح کا سورج جب شولاپور کی وفق سے طلوع ہوا تھا تو اس کی پیشانی پر جلی حرفوں میں اردو کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد سے جب بعد سبا چلی تو اس میں اردو کی خوشبو بسی ہوئی تھی شہر کے درو دیوار پر اردو کے رنگ سجے ہوئے تھے کانوں میں اردو کے اشار اور ترانے گونج رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم نے کھانا کھایا اور چائے پی تو اس کے ذائقے میں اردو کا قیف تھا اردو کی لذت تھی اور جب ہم نے ہاتھوں کا مسافیہ کیا اور جب ہم اپنے میزبانوں سے بغل گیر ہوئے گلے ملے ہمیں اردو کے لمس کا احساس ہوا یہاں نہیں تین دنوں سے ہماری دل کی دھڑکنوں میں اردو کا اہنگ رچا ہوا ہے ہماری خون کی گردش کی لئے اردو کے نغموں کی طرح ہے اور ہماری روح میں اردو کا ارتیاش محسوس ہم کر رہے ہیں آج یہ خوبصورت ملہ جس کی صدارت محترم علی صرداد جعفری فرما رہے ہیں اور آج کے اس مشاعرہ کی افتتہ جناب کالید عزبتہ رضا صاحب کو فرمانی ہے کبتہ صاحب تین دن سے ہمارے درمیان ہیں اور جعفری صاحب دو روز سے ہمارے پاس ہیں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو شہر شولہ پور کو نصیب ہوئی ہے بلنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مصروفیت جن کے کاموں کے انہماغ سے چند ساتھیں نکال لینا اور چرا لینا ہمارے لیے بہت مشکل تھا لیکن ہم انہیں بمبئی سے ہمارے اپنے لیے اور آپ کے لیے چرا کر لے آئے ہیں اور یہ باپ کے سامنے یہ گوھر نایاب میں مہدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم کالیدہ سبتہ رضا صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لاکر اس مشاعرے کا باقاعدہ تحت فرمائے عالی جناب کالیدہ سبتہ رضا صاحب ایک جمع غفیر یہاں موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا استطاع اور کیا ہو گیا جب آپ لوگ خود ہی یہاں پر موجود ہیں اور مشاعر سننے کی بہتاب ہیں تو استطاع تو اپنے ہاں بھی ہو گیا ہمیں تو یہاں صرف یہ بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ آپ کا مذاق اسلیم یا آپ کے مذاق اسلیم پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں ہمارے شاعری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذوقی پورے طور پر پذیر آئی کرسکے درحال کوشش کی جائے گی کہ اچھے سے اچھا کلام سنایا جائے میرے جو رفقائی کار یہاں پر موجود ہیں سب بہت اچھے شاعر ہیں دور دراز سے بھی آئے ہیں شاید کچھ مقامیں بھی ہوں گے اور سب اس قابل ہیں کہ انہیں بہت سنا جائے تو میں تاریخات سافتے سزا کرتا ہوں کہ مشاعرے کو ان کے پورے عصمہ رواج کے ساتھ وضع داری کے ساتھ قائم رکھا جائے اسے سنا جائے اور اسی نوٹ پر میں مشاعرے کا استطاع کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک کل میں نے غزل نمہ نظم نمہ قطع نمہ سی کچھ چیز کہی تھی تو میں صاحب صدقی اجازت سے میں چاہتا ہوں بھی وہ سنا ہوں عرص کیا ہے اردو کے آج شہرِ تمنا لیے ہوئے اردو کے آج شہرِ تمنا لیے ہوئے سر پھوڑتی ہے عظمتِ رفتہ لیے ہوئے اردو کے آج شہرِ تمنا لیے ہوئے سر پھوڑتی ہے عظمتِ رفتہ لیے ہوئے پھرتی ہے خارو خشد میں کیا کیا لیے ہوئے پھرتی ہے خارو خشد میں کیا کیا لیے ہوئے ساکی و جام و بادہ و مینہ لیے ہوئے ساکی و جام و بادہ و مینہ لیے ہوئے سر میں خیال نو کا تقاضہ لیے ہوئے سر میں خیال نو کا تقاضہ لیے ہوئے سر میں خیال نو کا تقاضہ لیے ہوئے دامن میں نیر و غالب و انشاء لیے ہوئے سر میں خیال نو کا تقاضہ لیے ہوئے دامن میں نیر و غالب و انشاء لیے ہوئے پرچم لیے ہوئے فن اخبال و فیض کا مومن کا ذوق و داکتہ ترہ لیے ہوئے مومن کا ذوق و داکتہ ترہ لیے ہوئے چکبست اور نصیم پہ ہوتے ہوئے نصار چکبست اور نصیم پہ ہوتے ہوئے نصار شبخیزی فراق کا شہرہ لیے ہوئے شبخیزی فراق کا شہرہ لیے ہوئے ہر لحظہ گفتگو میں پیروتے ہوئے گوھر مضموع پہ صفحوں پہ حسن زیست کا املا لیے ہوئے صفحوں پہ حسن زیست کا املا لیے ہوئے تحریر میں چھپائے گلو لالا صد ہزار تحریر میں چھپائے گلو لالا صد ہزار تقریر میں روانی دریا لیے ہوئے تقریر میں روانی دریا لیے ہوئے لیکن کسے پکارے صدا کس کے در پہ دے لیکن کسے پکارے صدا کس کے در پہ دے ہونٹوں پہ نازکی کا خزانہ لیے ہوئے ہونٹوں پہ نازکی کا خزانہ لیے ہوئے تو ہی رضا تو ہی رضا سہارہ دے اس کو کہ آئی ہے کانوں میں تیرے نام کا غوغا لیے ہوئے کانوں میں تیرے نام کا غوغا لیے ہوئے بے شک رضا ہے سارے لبوں پر یہی دعا بے شک رضا ہے سارے لبوں پر یہی دعا اردو کو پھر ملے وہی پہلا سا مرتبہ سب بند ٹوٹ جائیں زمان اور مکان کے میلے یوں ہی لگا کریں اردو زبان کے صاحبانِ کرام علی جناب قبطہ صاحب نے اس مشاعرے کو ایک بہت خوبصورت آغاز عطا کیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ مشاعرہ اسی خوبصورتی اسی خوبصیرتی سے جاری و روا رہے گا شاعر پہ درے قبول واہو یارب کچھ سلسلے جود و سخاہو یارب شاعر پہ درے قبول واہو یارب کچھ سلسلے جود و سخاہو یارب اتنا کہ شراب آگہی کی ایک بھوند اس ذرف شکستہ میں عطا ہو یارب یہ دعائیں جو ہماری مقبول دعائیں ہیں اور اس وقت شولاپور کا شہد دو عدوی ہنچائیوں کے درمیان ہے ایک ایسی وادی ہے جو اس وقت نظام شمسی کا عقم رکھتی ہے اور آفتاب اور مہتاب کے عزت میں ہیں کیونکہ جناب علی سردار جعفری اور جناب کالیدہ سبتہ رضا اور اس کے علاوہ عدب کی ایک کہکشان آپ کے سامنے مستق پر سجی ہوئی ہے ایک گلستان مزین ہے میں اس مشاعرے کا آغاز چاہتا ہوں کہ دعائی اور ربائی کے بعد ناعت سرور پاک عزت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور اس کے لئے ہم نے آواز دیئے ہم آواز دے رہے ہیں آپ ہی کے شہر کے ایک خوشگو اور ناعت کے اچھے شاعر جناب محبوب جامی کو کیوں تشریف لائیں اور ناعت شریف سے مشاعرے کا آغاز کریں جناب محبوب جامی ایک منٹ ایک منٹ ناعت کے چند اشار سماتھ فرمائیے اللہ ناعت پڑھتا ہو جب ان کی شان میں اللہ ناعت پڑھتا ہو جب ان کی شان میں وہ بس پھر کہاں کسی ترز و بیان میں وہ بس پھر کہاں کسی ترز و بیان میں ہر ایک زبان کلاب جہاں میں ہقیر ہے ناعت رسول کیا کہوں اردو زبان میں ناعت رسول کیا کہوں سایا کسی کی آنکھ نے دیکھانا آپ کا سانی کہاں سے لاؤگے دونوں جہان میں سانی کہاں لاؤگے شیر آخری شیر فاتھو آئی ہے ایک بیکر آسا نور بشر کے لباس میں ایک بیکر آسا نور بشر کے لباس میں ایک سلسلہ درود کا کونوں مکان میں ایک سلسلہ درود کا مکان میں مکان میں مکان میں جامی بسا لو سینے میں یوں تم نبی کی آت خوش بو ہو جیسے بند کسی اتردان میں خوش بو ہو جیسے بند کسی اتردان میں وہ بس پھر کہاں با کسی ترز و بیان مکان اللہ سبحان اللہ صاحب جناب محبوب جامی صاحب ناصرہ تھے آپ یہ شہر کے شاعر جن کا مجموعہ صبح غزل ابھی چند مہینوں پہلے منظر عام پر آیا تھا اور اس کا اجراع یہیں اسی ہال میں ایک آل انڈیا مشارعہ کے ساتھ ہوا تھا جس میں شرکت کی مسررت اس خاقسار کو بھی نصیب ہوئی تھی خردو شاعری کے کئی ابواب ہیں کئی مکاتیب ہیں اور اہد در اہد اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں بمبئی سے ہر دہائی میں نئی آوازیں اُبھری ہیں انیس سو ستر کی دہائی سے اُفرنے والے لوگ جب مایوس ہو چلے تھے کہ ہمارے بعد کون لوگ آ رہے ہیں تو انیس سو اسی کی دہائی ایک ذرخیز نسل کو لے آئی تھی اور اس کے بعد سن نوے کی دہائی یعنی اس صدی کی آخری دہائی نے بمبئی سے چند اہم ناموں کا اضافہ کیا ہے جو بھی گنچکی کے دور میں ہیں لیکن جن سے امیدیں وابستہ ہیں جن کے امکانات روشن ہیں ہم نوجوان شاعر اُبیت آسم آزمی سے گزارش کرتے ہیں جو بمبئی کی نئی ادبی فضا کے نمائندے ہیں جناب اُبیت آسم آزمی چند ربائیات افضل سے پہلے ملازع فرمالیں کہ لگ جاتا ہے یہ رنگ اگر تھوڑا سا لگ جاتا ہے یہ رنگ اگر تھوڑا سا مت سمجھو کی کرتا ہے اثر تھوڑا سا ہاتھوں میں ہنا اتنی لگائی ناحق لے لیتے میرا خون جگر تھوڑا سا لگ جاتا ہے یہ رنگ اگر تھوڑا سا مت سمجھو کی کرتا ہے اثر تھوڑا سا ہاتھوں میں ہنا اتنی لگائی ناحق لے لیتے میرا خون جگر تھوڑا سا کچھ زندگی کا حسن نکھر جاتا ہے کچھ زندگی کا حسن نکھر جاتا ہے اس دل سے بڑا بوجھ اتر جاتا ہے اے بے خودی کچھ دیر کو آ جایا کر آنے سے تیرے وقت گزر جاتا ہے اس دل سے بڑا بوجھ اتر جاتا ہے کچھ زندگی کا حسن نکھر جاتا ہے اے بے خودی کچھ دیر کو آ جایا کر آنے سے تیرے وقت گزر جاتا ہے آنکھوں کے شبستہ میں سجا کر دیکھو آنکھوں کے شبستہ میں سجا کر دیکھو یا بز میں تصور ہی میں لا کر دیکھو تا عمر نہ چاہوگے کی باہر جائیں ایک بار ہمیں دل میں بسا کر دیکھو آنکھوں کے شبستہ میں سجا کر دیکھو یا بز میں تصور ہی میں لا کر دیکھو تا عمر نہ چاہوگے کی باہر جائیں ایک بار ہمیں دل میں بسا کر دیکھو اور یہ دو اشار کہ اس طرف مت دیکھو ورنہ دیکھتے رہ جاؤگے اس طرف مت دیکھو ورنہ دیکھتے رہ جاؤگے تم بھی دل کو زندگی بھر ڈھونڈتے رہ جاؤگے اس طرف مت دیکھو ورنہ دیکھتے رہ جاؤگے تم بھی دل کو زندگی بھر ڈھونڈتے رہ جاؤگے بے جھجھک تم آج اس سے کہہ دو اپنے دل کی بات سوچو گے تو زندگی بھر سوچتے رہ جاؤگے اس طرف مت دیکھو ورنہ دیکھتے رہ جاؤگے تم بھی دل کو زندگی بھر ڈھونڈتے رہ جاؤگے بے جھجھک تم آج اس سے کہہ دو اپنے دل کی بات سوچو گے تو زندگی بھر سوچتے رہ جاؤگے سچ ہم نے کہا سنگ کی برسات ہوئی ہے کس بات کی امید تھی کیا بات ہوئی ہے جن سے کبھی ملنے کو طبیعت نہیں کہتی اکثر انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے سچ ہم نے کہا سنگ کی برسات ہوئی ہے کس بات کی امید تھی کیا بات ہوئی ہے جن سے کبھی ملنے کو طبیعت نہیں کہتی اکثر انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے غزل کے چند اشار کہ شاد و ناشاد بھی شاد و ناشاد بھی سید و سیاد بھی فخرِ اجداد بھی قیس و فرہاد بھی خانہ آباد بھی خانہ برباد بھی تیری چاہت میں ہم جیسے آزاد بھی شاد و ناشاد بھی سید و سیاد بھی فخرِ اجداد بھی قیس و فرہاد بھی خانہ آباد بھی خانہ برباد بھی تیری چاہت میں ہم جیسے آزاد بھی دے دیا کر وفاؤں کی کچھ داد بھی سن لیا کر کبھی دل کی فریاد بھی کر لیا کر ہمیں تو ذرا یاد بھی اس طرح بھول جانا بری بات ہے مستقل مستقل ناز تیرا مخل جستجو بدگمہ زندگی مشتعل شوق کی داستا درد پر مشتمل ہر طمن electrons دل مزمحل کہ مزمحل مستقل مستقل ناز تیرا مخل جستجو بدichtigو بدگمہ زندگی مشتعل شوق کی داستا درد پر مشتمل ہر طمنにな اجدل مزمحل کہ مزمحل حسن ہے منفصل پیار کر منتقل ہو نہ جائے یہ دل منفعل منفعل ر Państwoية عباب اگل آکے ہم سے بھی مل بے سبب روٹ جانا بری بات ہے مستقل مستقل ناز تیرا مخل جستجوبت گمہ زندگی مشتعل شوق کی داستہ درد پر مشتمل ہر تمنا اے دل مزمحل مزمحل حسن ہے منفصل پیار کر منتقل ہو نہ جائے یہ دل منفعل منفعل رونقِ آب و گل آکے ہم سے بھی مل بے سبب روٹ جانا بری بات ہے رزم بھی ہیں ہمیں بزم بھی ہیں ہمیں قلب بھی ہیں ہمیں چشم بھی ہیں ہمیں شوق بھی ہیں ہمیں عزم بھی ہیں ہمیں نصر بھی ہیں ہمیں نظم بھی ہیں ہمیں رزم بھی ہیں ہمیں بزم بھی ہیں ہمیں قلب بھی ہیں ہمیں چشم بھی ہیں ہمیں شوق بھی ہیں ہمیں عزم بھی ہیں ہمیں نصر بھی ہیں ہمیں نظم بھی ہیں ہمیں خاص بھی ہیں ہمیں عام بھی ہیں ہمیں صبح بھی ہیں ہمیں شام بھی ہیں ہمیں پھر گرفتارِ آلام بھی ہیں ہمیں ہم سے آنکھیں چرانا بری بات ہے رضم بھی ہے ہمیں بزم بھی ہے ہمیں رضم بھی ہے ہمیں بزم بھی ہے ہمیں قلب بھی ہے ہمیں چشم بھی ہے ہمیں شوق بھی ہے ہمیں عزم بھی ہے ہمیں نصر بھی ہے ہمیں نظم بھی ہے ہمیں خاص بھی ہے ہمیں عام بھی ہے ہمیں صبح بھی ہے ہمیں شام بھی ہے ہمیں پھر گرفتار آلام بھی ہے ہمیں ہم سے آنکھیں چھرانا بری بات ہے اور منتخب منتخب صاحبان لقب مستحب مستحب خاصوالی نصب بے عدب بے عدب بے غضب باغضب سربکف جانبلب پوچھتے ہیں یہ سب غم ہے کیا روز و شب کیا ہے شوق و طلب کوئی روتا ہے کب بے سبب بے سبب کھولیے اپنے لب عبید عظم اب دل کے غم کو چھپانا بری بات ہے جو باید نے خوابی کی اچھی گھزر سنائی اور آپ لوگوں میں جو شو خروش آئیے اگر آنے سے ایک اور حضر کی فرمائش کی جاتی ہے آؤ بید آن جانا برشاد یہ قطع رضا فرمائلیں کہ سہرائے زندگی میں ہیں تھنڈک و کاوپیاں سہرائے زندگی میں ہیں تھنڈک و کاوپیاں رکھتی ہیں رنج و درد اسے چشمک و کاوپیاں جن پر تمہارے نام کو لکھا تھا بار بار ہم نے سنبھال رکھی ہیں اب تک وہ کاوپیاں غزل کا مطلع ہے کہ شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات کا شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات کا یہ دل تو لطف اور ہے یہ دور دل کا دور ہے طویت و لطف اور ہے بڑے بڑے خطوط کا ذرا ذرا سی بات کا یہ دور دل کا دور ہے طویت و لطف اور ہے بڑے بڑے خطوط کا ذرا ذرا سی بات کا اور یہ دل ہے اس میں دفن ہے کریہ تلخ تجربے یہ دل ہے اس میں دفن ہے کریہ تلخ تجربے برا نہیں یہ مانتا ذرا ذرا سی بات کا یہ دل ہے اس میں دفن ہے کری ہو تلخ تجربے برا نہیں یہ مانتا ذرا ذرا سی بات کا اور طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے سمجھ نہ پائے ماجرہ ذرا ذرا سی بات کا طویل تر حکایتیں جو عمر بھر کہا کیے سمجھ نہ پائے ماجرہ ذرا ذرا سی بات کا اور عزیز تر ہے زندگی عبید عظم آزمی عزیز تر ہے زندگی عبید عظم آزمی خیال کیجئے ذرا 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 سی بات کا شمار ہے کوئی بھلا ذرا ذرا سی بات کا وہ مانتے رہے برا ذرا ذرا سی بات جو عزیز آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ اس نکتے پر غور کریں کہ عبید عظم آزمی کس قدر مولویانہ نام ہے لیکن انہوں نے کتنی پھڑکتی ہوئی اور مجلتی ہوئی خلق میں سنائی حزین اناؤنسنگ تو شما سے شما جلانے کا نام ہے اور ہمیں اس سے پیشل اور شاعر سے کسی شیر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اگلے شاعر کو بلانے کے لیے جب وہ اپنی طویل غصت سنا رہے تھے تو میں اس پر سے کوئی مصرہ گرفت پر لینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے دو شیر میرے کام کے دیئے ہیں ایک تو یہ کہ ہاتھوں میں ہینا اتنی لگائی ناحق لے لیتے میرا خون جگر تھوڑا سا اور شاعری تو خون جگر کا ہی صرف ہے شاعری خون جگر سے کی جاتی ہے جب لفظ خیال میں ڈھلتا ہے تو اس میں خون کتنا کھپتا ہے یہ کہنے والا فنکاری جانتا ہے اس کے علاوہ وہ شعر جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کچھ کہنا ہے بے جشک اس سے کہہ دو اگر سوچو گے تو سوچتے رہ جاؤ گے میرے خیال میں جب یہ وہ شعر پڑھ رہے تھے تو منتظمین اس میلے کے میرے خیال میں آ رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور بے جشک اس اردو میلے کا خواب اپنے ساتھیوں سے بیان کر دیا اگر وہ سوچتے رہ جاتے تو واقعی زندگی بھر سوچتے رہتے اور یہ میلہ جو بے تہاشا بے محابہ اتنے خوبصورتی سے مراقب ہو گیا یہ اس کی بے اختیاری اور بے محابہ اپنی جسارتی کا نتیجہ ہے میں اب ایک ایسے شاعر کو نوجوان شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ اگر پدر نتابانت جسر تمام کنت تو صحیح نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ والد ذرگوار اس حد کے بہت اچھے شاعر ہیں آپ قیصر جعفری کے دعب سے یقیناً واقف ہیں رنگ ہنا دشت بیتمنہ اور حالی بن کی تخلیق چراغ حرا سامنے آئی ہے وہ خود تو نہیں آسکے وہ دو تین دوز کے بعد حجی بیت اللہ کے لئے دشریف لے جا رہے ہیں نبی بن کے صاحب زادے عرفان جعفری ہمارے کرمیان موجود ہیں اس دائی کے ایک اور نمائندہ اور اہم شاعر عرفان جعفری عراقین کو اس پورے جشن کے بپا کرنے پر مبارک بات اور آپ سب کی یہاں موجود کی میں کچھ شیر سنانے کی جسارت غزل کے دو تین شیر سمات فرمائیں کہ ہونے سے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہونے سے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے کہ ہونے تھے ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے شیر سمات فرمائیں کہ آپ کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کریں شیر سمات ہیں آپ سب کے لئے آذر ہے کہ آپ کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کریں اور بچے جوان ہوئے تو برابر کے ہو گئے اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کریں بچے جوان ہوئے تو برابر کے ہو گئے اور شیر آپ سب کی نظر کہ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی شیر سمات ہے آذر ہے آپ کے لئے کہ خوشبو خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے اب کون آ کے مجھ سے اب کون آ کے مجھ سے کھلونوں کی ضد کریں بچے جوان ہوئے تو برابر کے ہو گئے اور خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھوکر گزر گئی ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے آپ سب یہاں موجود ہیں ایک نظم سنانے کی اجازت بھی جسارت بھی خلدہ باد آپ کے شہر سے تھوڑا سا نزدیک ہے وہاں اورنگزیب کا مزار ہے اس مزار پر ایک لمحہ میں نے بتایا ہے اس ایک لمحے میں میں نے جو کچھ محسوس کیا نظم کی صورت میں آپ کے سامنے ہے یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے لبکشائی کی جرد بہت بڑی بات ہے میرے لئے بہرحال میں جسارت کر رہا ہوں کہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس میں ایک پیغام ہے اگر آپ تک پہنچ سکا تو میرے لئے بہت اہم بات ہوگی ایک لمحے فکریہ اورنگزیب کے مزار پر کہ تم جو ایک ست وطے شاہانہ کے مالک تھے کبھی تم جو ایک ست وطے شاہانہ کے مالک تھے کبھی ابھی دہلی تو ابھی عرض دکن ابھی دہلی تو ابھی عرض دکن رات دن گھوڑے پہ سرگر میں سفر رہتے تھے ابھی دہلی تو ابھی عرض دکن رات دن گھوڑے پہ سرگر میں سفر رہتے تھے عشق خیرات کیا کرتے تھے نور جاگی رتا کرتے تھے عشق خیرات کیا کرتے تھے نور جاگی رتا کرتے تھے ایک فرمان سے قسمت پہ مہر لگتی تھی ایک فرمان سے قسمت پہ مہر لگتی تھی تم کے شاہی میں فقیرانہ آدھا رکھتے تھے ایک قسمت ایک فرمان سے قسمت پہ مہر لگتی تھی تم کے شاہی میں فقیرانہ آدھا رکھتے تھے تم کو اپنے لیے کوئی حوث جاہ نہ تھی مسند شاہی کو دولت کی کوئی چاہ نہ تھی تم تو وہ تھے جو گزارے کے لیے نان جمی کی خاطر توپیاں سی کے صحیفے کی کتابت کر کے پسندات کیا کرتے تھے تم کو اپنے لیے ہوا سے جاہ نہ تھی مسند شاہی کو دولت کی کوئی چاہ نہ تھی تم تو وہ تھے جو گزارے کے لیے نان جمی کی خاطر توپیاں سی کے صحیفے کی کتابت کر کے پسندات کیا کرتے تھے آج یہ حال ہے اپنے مرشد کی فیروگاہ کے گمبت کی خنک چھاؤں میں آخری نیند کی چادر تانے قبر بے سائبہ میں سوئے ہو آج یہ حال ہے اپنے مرشد کی فیروگاہ کے گمبت کی خنک چھاؤں میں آخری نیند کی چادر تانے قبر بے سائبہ میں سوئے ہو اور رکھا ہے سرحانے لکڑی کا ایک مقفل ڈبا جس میں ڈالے گئے سککوں کی کھنک سن کے رو دیتے ہیں ہم جیسی سمات والے روح کا گرب چھلک اٹھتا ہے درد مہک اٹھتا ہے ایک پرچھائیں اُبھرتی ہے نظر کے آگے ایک پرچھائیں اُبھرتی ہے نظر کے آگے اور کہتی ہے کہ لکڑی کا مقفل ڈبا وقف شب کی طرح حائل ہے اور کہتی ہے کہ لکڑی کا مقفل ڈبا وقف شب کی طرح حائل ہے یہ میری قوم کا ماضی ہے نہ مستقبل ہے یہ جو ہٹ جائے اگر نور سہر بس نور سہر ہے آگے بہت خوبی رفان جافی صاحب اور مجھے حانزین آپ کا ذوق و شوق دیکھ کے یہ گونہ اتمنان ہو رہا ہے کہ جس طرح سے شاعر کو آپ صحیح مقام پر داد دے رہے ہیں تو واقعی آپ کو بھی داد دینے کا جی چاہتا ہے کہ آپ شاعری دل بستگی کے ساتھ بھی سن رہے ہیں تنجیدگی کے ساتھ بھی سن رہے ہیں اس میں آپ کے ذوق انتخاب کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور آپ کی اور ہمارے درمیان جو آہنگ پیدا ہوا ہے وہ آہنگ بھی خوبصورتی کے ساتھ برقرار ہے جانسار اختر کا شعر ہے کہ آپ اپنے کو بھلانا کوئی آسان نہیں آپ اپنے کو بھلانا کوئی آسان نہیں بڑی مشکل سے میاں بے خبری آوے ہے اور شاعر کہ ہاں بے خبری تو ہے لیکن آج کے احد کا شاعر جتنا بے خبر ہے اتنا با خبر بھی ہے کیونکہ آج کا شاعر معاشی اعتبار سے کہیں ایڈیوکیشن سے کہیں میڈیا سے کہیں صحافت سے کہیں اخبار سے اور دوسری شعبوں سے جڑا ہوا ہے ہم ایک ایسے نوجوان شاعر کو آواز دیتے ہیں جس کی تحریریں روزنامہ اردو ٹائمز کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں اور اس کے کولم آپ تلچسپی سے پڑھتے ہیں ممبئی سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان دوست فران حنیف فران حنیف صاحب پہلے دو دعائی آشار پیش کر رہا ہوں کبھی تو قسمت کے چاند تارے اجال مولا مجھے اندھیروں کی پستیوں سے نکال مولا کبھی تو قسمت کے چاند تارے اجال مولا مجھے اندھیروں کی پستیوں سے نکال مولا اور میرے نصیبوں میں سلطنت ہو سخن نگر کی مجھے عطا کر دے لفظ لہجہ خیال مولا میرے نصیبوں میں سلطنت ہو سخن نگر کی مجھے عطا کر دے لفظ لہجہ خیال مولا اور ایک ازل کے دو چند شیر پیش کر رہا ہوں اس سے ملنے کا بہانہ چاہے اس سے ملنے کا بہانہ چاہے دل وہی درد پرانہ چاہے اس سے ملنے کا بہانہ چاہے دل وہی درد پرانہ چاہے اور دوریوں کا لحاظ بھی رکھے دوریوں کا لحاظ بھی رکھے اور وہ پاس بھی آنا چاہے دوریوں کا لحاظ بھی رکھے اور وہ پاس بھی آنا چاہے دوریوں کا لحاظ بھی رکھے اور وہ پاس بھی آنا چاہے اور ایک غزل کے دوشے پیش کر رہا ہوں کوئی دل میں آ بیٹھا اور چھٹکی لی ارمانوں میں کوئی دل میں آ بیٹھا اور چھٹکی لی ارمانوں میں رات عجب منظر دیکھا جب چاند کھلا میدانوں میں کوئی دل میں آ بیٹھا اور چھٹکی لی ارمانوں میں رات عجب منظر دیکھا جب چاند کھلا میدانوں میں اور پیٹ کی زلط نے بلاکیر بازاروں نلام کیا عزت جانے قید تکب سے محروسی تیخانوں میں پیٹ کی زلط نے بلاکیر بازاروں نلام کیا عزت جانے قید تکب سے محروسی تیخانوں میں اور یادوں کی ایک ٹپلی پھرتی رہتی ہے بیچینی سے یادوں کی ایک ٹپلی پھرتی رہتی ہے بیچینی سے پیار کے باسی پھول ابھی تک رکھے ہیں گلدانوں میں یادوں کی ایک ٹپلی پھرتی رہتی ہے بیچینی سے پیار کے باسی پھول ابھی تک رکھے ہیں گلدانوں میں غزل کا مطلعہ پیش کر رہا ہوں عمومی سوچ سے بڑھ کر بھی کچھ فنکار رکھتا ہے عمومی سوچ سے بڑھ کر بھی کچھ فنکار رکھتا ہے وسیلہ کوئی بھی ہو قوتِ اظہار رکھتا ہے عمومی سوچ سے بڑھ کر بھی کچھ فنکار رکھتا ہے وسیلہ کوئی بھی ہو قوتِ اظہار رکھتا ہے اور میرا یہ دل بظاہر مسلحت اندیش ہے لیکن اور میرا یہ دل بظاہر مسلحت اندیش ہے لیکن جورت انکار رکھتا ہے اور تاجگ ہے وفا کے باب میں بھی حد مقرر ہے تاجب ہے وفا کے باب میں بھی حد مقرر ہے وہ سب سمتوں میں جیسے کانچ کی دیوار رکھتا ہے تاجب ہے وفا کے باب میں بھی حد مقرر ہے وہ سب سمتوں میں جیسے کانچ کی دیوار رکھتا ہے ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریہ ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریہ مجھے اس پار رکھتا ہے تجھے اس پار رکھتا ہے ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریاء مگر حالات کا دریاء مجھے اس پار رکھتا ہے تجھے اس پار رکھتا ہے نئی مقت ب 31 کر رہا ہوں نئی اپنی خبر پرہان کو لیکن بسہ دھیرت نئی اپنی خبر پرہان کو لیکن بسہ دھیرت وہ اپنے ساتھ ہردم صبح کا اقبار رکھتا ہے نہیں اپنی خبر فرحان کو لیکن بسط حیرت وہ اپنے ساتھ ہر دم صبح کا اکبار رکھتا ہے اور ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریہ مجھے اس پار رکھتا ہے تجھے اس پار رکھتا ہے ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریہ مجھے اس پار رکھتا ہے تمہیں اس پار رکھتا ہے ہم دونوں سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں ہم دونوں سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی اور جب وہ یہ غیشیر سنا رہے تھے اس بار رکھتا ہے انکار رکھتا ہے تو مجھے پوری توقع تھی کہ اس غزل میں یہ قافیہ ضرور آئے گا کہ اخبار رکھتا ہے کیونکہ اخبار سے منسلک ہیں اور وہ باخبری کا اعلان کی بغیر نہیں رہ سکتے اور غالباً نوجوانوں کے ہاں یہ جو سنجیدہ رویہ آگیا ہے اسی پر پزین شاکر نے کہا تھا کہ جگنوں کو دن کے وقت پکڑنے کی ضد کریں جگنوں کو دن کے وقت پکڑنے کی ضد کریں بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے بچے ہمارے اہد کے چالاک ہو گئے اور پلک جھپکتے بڑھاپے میں پاؤں دھرتے ہیں ہمارے اہد کے بچے جواں نہیں ہوتے تو صاحب یہ ہماری نزل کا علمیہ ہے برحال ہم نوجوان تر شاعروں کو سن رہے تھے اب ان سے سلام اوپر آتے ہیں ایک آواز جو بمبئی اور مہاراشر اور مہاراشر کے باہر کے عزلہ کے مشاعروں میں مسلسل گونجتی رہتی ہے اور جس سے آپ یقیناً ہو شناس ہیں اور ان کی آواز کی گونج آپ نے مشاعروں میں بھی سنی ہیں رسالوں میں بھی سنی ہیں ہمارے نوجوان دوست ہیں پیاس نے آنکھوں پہ جادو کر دیا قاسم امام پیاس نے آنکھوں پہ جادو کر دیا قاسم امام چلچلاتی دھوپ میں سہرہ سمندر ہو گیا نوجوان شاعر برحالی کالیج آف کامس کے پروفیسر اور اردو کے گونے آر نوجوان شاعر قاسم امام سے گزارش کی جاتی ہے کیوں میں ایک پہ تشریف لائیں آپ کی تعلیہ قاسم امام کی آمد اجازت آجا وزل سے پہلے چند بدل شاعر پانپر اجازت کہ پاس آ کر بھی دوری کیوں ہے پاس آ کر بھی دوری کیوں ہے کیسا مزہ اس میل میں ہے پاس آ کر بھی دوری کیوں ہے کیسا مزہ اس میل میں ہے پہلے کھیل سیاست میں تھا آج سیاست کھیل میں بغیر کسی تمیت کے آپ سب بازوخ سامینے پہنچ جاؤں گے انشاءاللہ کہ پاس آ کر بھی دوری کیوں ہے کیسا مزہ اس میل میں ہے پہلے کھیل سیاست میں تھا آج سیاست کھیل میں ہے پہلے کھیل سیاست میں تھا آج سیاست کھیل میں ہے اور خاص طور پر یہ شیط کہ شہر میں اپنے گھر کو پانا لگتا ہے فرہاد کا خواب بچپن اسٹیشن پر گزرا اور جوانی ریل میں ہے بچپن اسٹیشن پر گزرا اور جوانی ریل میں ہے بچپن اسٹیشن پر گزرا اور جوانی ریل میں ہے اور دوچاسے سناتوانے ہمارے ناظی میں مشاعرہ آج بڑے موڑ میں ہے اور انہیں یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ سہت کے بچے چالاک ہو گئے ہیں میں ذرا مخادم انہی سے ہوں کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے لیکن جو کو سیکھا ہم نے انہی کی صحبتوں میں سیکھا بلا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برستی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برستی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے اور یہ سب مہرے ہیں پٹ جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا یہ سب مہرے ہیں پٹ جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا سمھل کر چلنے والوں کی ادا کچھ اور یہ سب مہرے ہیں پٹ جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا سمل کر چلنے والوں کی عدا کچھ اور ہوتی ہے تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برستی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے اور بڑھے گا ظلم تو پھر زلزلے آئیں گے دھرتی پر بڑھے گا ظلم تو پھر زلزلے آئیں گے دھرتی پر جو دل ٹوٹے ہیں ان کی بدعا کچھ اور ہوتی ہے بڑھے گا ظلم تو پھر زلزلے آئیں گے دھرتی پر جو دل ٹوٹے ہیں ان کی بدعا کچھ اور ہوتی ہے جو دل ٹوٹے ہیں ان کی بدعا کچھ اور ہوتی ہے تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برسی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے ہمارے اتخار بھائی کہہ رہے ہیں موڈ میں پڑھو ہمارے مجیب خان صاحب کام ایسے اس کیا کہ زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے کہ زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے اسی کے پاس جا کر سانپ اپنا گھر بناتا ہے زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے اسی کے پاس جا کر سانپ اپنا گھر بناتا ہے اسی کے پاس جا کر سانپ اپنا گھر بناتا ہے اور یہ کیسی نیند ہے کہ یہ کیسی نیند ہے جو جاگتی رہتی ہے آنکھوں میں یہ کیسی نیند ہے جو جاگتی رہتی ہے آنکھوں میں یہ کیسا خواب ہے جو بنتے بنتے ٹوٹ جا رہا ہے یہ کیسی نیند ہے جو جاگتی رہتی ہے آنکھوں میں یہ کیسی نیند ہے جو جاگتی رہتی ہے آنکھوں میں یہ کیسا خواب ہے جو بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے یہ کیسا خواب ہے جو بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے اور شہر ہے کہ ارادہ خودکشی کا نیازی صاحب اس کیا کہ ارادہ خودکشی کا اور جینے کی تمنہ بھی ارادہ خودکشی کا اور جینے کی تمنہ بھی سمندر کی طرف جاتا ہے لیکن لوٹ آتا ہے ارادہ خودکشی کا اور جینے کی تمنہ بھی ارادہ خودکشی کا اور جینے کی تمنہ بھی سمندر کی طرف جاتا ہے لیکن لوٹ آتا ہے اور کبھی یادوں کے سہرہ میں بھٹک جاتی ہے آوازیں کبھی یادوں کے سہرہ میں بھٹک جاتی ہے آوازیں گھنے جنگل کا سناٹا اشارے سے بلاتا ہے کبھی یادوں کے سہرہ میں بھٹک جاتی ہے آوازیں پھنے جنگل کا سناٹا اشارے سے بلاتا ہے اور تیری یادیں ہیں بس رختے سفر میں کچھ نہیں باندھا تیری یادیں ہیں بس رختے سفر میں کچھ نہیں باندھا خدا حافظ کہا تُو نے وہی مجھ کو چلاتا ہے تیری یادیں ہیں بس رختے سفر میں کچھ نہیں باندھا تیری یادیں ہیں بس رختے سفر میں کچھ نہیں باندھا خدا حافظ کہا تُو نے وہی مجھ کو چلاتا ہے اور زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے اسی کے پاس بہت بہت ہی تازہ کار شیئر سنائے قاس امام نے اور جب وہ اس غزل میں کے مطلعے سے مجھ سے مخاطب ہوئے کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے تو میں چھٹک گیا تھا کہ مجھے وہ کیا سمجھائیں گے لیکن جب ان کا وفا کچھ اور ہوتی ہے تو میں سمجھے تو پرانا مرالا ہم اسے گزر چکے ہیں برحال قاس امام نے بڑی مرسا غزل سنائی اور یہاں اس وقت شہر میں اس سٹیج پر اور سامین کے دوران کے درمیان خانوائدہ اس امام کے تین چشم و چراف موجود ہیں اور یہ بڑا ایک سو حسن اتفاق ہے کہ اس مشاعرے میں مانا ما شاعر کے مدیر افتخار امام صدیقی بھی موجود ہیں ان کے برادر خود حامد اقبال صدیقی بھی موجود ہیں اور ان کے اور ایک بھائی اور جنہوں نے یہاں تصویروں کی نمائش کے افتخار کیا تھا رئیس مخنی صدیقی بھی موجود ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم خانوائدہ اس امام کے تین لالو جوائر کو اپنے پاس اپنے فرام رکھتے ہیں میں حامد اقبال کو انہی کے شہر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ چلو ہم مجنبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں چلو ہم مجنبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں کہ کل پہچان کی سب دوریوں کو ٹوٹ جانا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ دوریاں ٹوٹیں گے نہیں بلکہ اور مضبوط ہو جائیں گی حامد اقبال کی غزل کے ساتھ جو ابھی پیش کرنے والے ہیں حامد اقبال سے دیقی نوجوان شائر اہم شائر اور ہمارے انمائندہ جی میں بھائی جان سناوں گا شولہ پور والوں کی بے پناہ محبت کی نظر پہلے دو شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کئی فرمائشیں دوستوں نے کیے ہیں بھائی جان کا بھی اکمہ ہے شمسی صاحب کا میں کوشش کروں گا اگر ناظر میں محفل اجازت دے دیں گے تو کیونکہ آپ سب تو اجازت دیئے ہوئے ہیں شولہ پور والوں کیلئے دو شیئر ملاحظہ کیجئے ایک لمحہ قرب کا اقرار سا اظہار سا ایک لمحہ قرب کا اقرار سا اظہار سا ایک موسم یاد کا کچھ پھول سا کچھ خار سا ایک لمحہ قرب کا اقرار سا اظہار سا ایک موسم یاد کا کچھ پھول سا کچھ خار سا اور شیئر کے اب ہماری چاہتیں اپنی حدوں کو آگئیں آخری سیشن ہے یہ تین روزہ پروگرام کا اب ہماری چاہتیں اپنی حدوں کو آگئیں دے خوشی نایاب سی یا غم کوئی شہکار سا دے خوشی نایاب سی یا غم کوئی شہکار سا تین روز سے ہمارے نوجوان بہت خوش تقریریں برداشت کرتے آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے لیے ہو چاہتے ہیں نا بھائی ذرا بتائیے تو صحیح جی ایک مطلع ملاحظہ کیجئے شیر تو جی مطلع نہیں ایک شیر پیش کروں کہ وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں وہ کیا حروف ہیں جو جذب ہو گئے مجھ میں میں کس کا خط ہوں کہ اب تک پہنچ نہیں پایا ایک شیر اور کہ رکی ہوئی ہے بڑی دیر سے یہ جیون ریل سلیم حبیب کی نظر یہ شیر رکی ہوئی ہے بڑی دیر سے یہ جیون ریل کسی نے وقت کی زنجیر کھینچ لی شاید کسی نے وقت کی زنجیر کھینچ لی شاید اور وہ دو شیر بھائی جان نے جن کا حکم دیا ہے مجھے بے رنگ اور بے رس نفی جیون بیتانا ہے مجھے بے رنگ اور بے رس نفی جیون بیتانا ہے تمہیں تو اپنے گرد و پیش ہر موسم سجانا ہے تمہیں تو اپنے گرد و پیش ہر موسم سجانا ہے اور چلو ہم اج نبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں چلو ہم اج نبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں کہ کل پہچان کی سب دوریوں کو ٹوٹ جانا ہے کہ کل پہچان کی سب دوریوں صبح آپ کہہ دیں گے بھائی آمید اقبال خدا حافظ بہت ہو گیا تین دن دہلی ہے شولاپور میں اس کا ایک شیر میں خاص طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مسلحت جذبہ تاثر کس کو کہتے ہیں اور چلو ہم اج نبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں کہ کل پہچان کی سب دوریوں کو ٹوٹ جانا ہے جزاک اللہ رضل کا مطلع پیش کر رہا ہوں حسن کمال صاحب تشید لے آئے ہیں حسن کمال صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ہم بے پناہ مسرت محسوس کر رہے ہیں اردو کے بہت ہی مشہور شاعر صحافی محترم حسن کمال صاحب اور میں یہی سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ چلو ہم اج نبیت کی ابھی سے عادتیں ڈالیں کہ کل پہچان کی سب دوریوں کو ٹوٹ جانا ہے غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں حضرین ایک درخواست کے ساتھ کہ اس غزل کے پانچ شعر سناؤں گا اس درخواست کے ساتھ کہ پانچ شعروں میں عزرہ کرم کوئی داد نہ دیجئے میں بھی تیزی سے سناؤں گا پانچوں پانچ شعر اور خاموشی سے سنیے میرا خیال ہے اس کے پاس چاہے جو حشر کیجئے گا صاحب میرا خیال سننیجئے پھر آپ اپنا خیال بتائیں میرا خیال ہے کہ اختیار شعر کا نہیں سامین کا ہے کہ وہ داد دیں گے نہ دیں آپ کی مرضی ہے میری درخواست ہے اصل میں غزل کا موڈ کچھ ایسا ہے کہ آخر میں جتنی چاہے داد دے دیجئے گا شروع میں یہ پانچ شعر جو ہے خاموشی سے سنویجئے حضر محافی چاہتا ہے یہ تہزید کے خلاف میں نے درخواست دیجئے کہ داد نہ دیں محافی چاہتا ہے محافی چاہتا ہے شیر ملاحظہ کیجئے کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد میں اپنے آپ میں الجھا رہا تمہارے بعد میں اپنے آپ میں الجھا رہا تمہارے بعد اور ہر ایک بات ہے الجی ہوئی زبان تلے ہر ایک بات ہے الجی ہوئی زبان تلے کوئی بدعا تمہارے بعد ہر ایک لفظ کوئی بدعا تمہارے بعد اور بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے بکھر بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد بکھر بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد اور تمہارے بعد خضا ہو بہار ہو کچھ ہو کہاں گلوں سے میرا رابطہ تمہارے بعد کہاں گلوں سے میرا رابطہ تمہارے بعد اور یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد اور حاضرین آخری شعر آپ کی نظر کہ میرے مزاج کی یہ بے اصولیاں چاہیں تمہارے جیسا کوئی دوسرا تمہارے بعد